سینئر صحافی عمر شیوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے عمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہم نے آرٹیکل بھی اس پر پڑھا نگران وزیراعظم کے لیے کن کن ناموں پر غور ہو رہا ہے اور اس کے لیے موجودہ جو وقت ہے اس وقت فارمولا کیا بن رہا ہے جو ایکزیک فارمولا پہلے سے موجود ہے وہ تو لیکن بات کیا ہو رہی ہے جو لابنگ ہو رہی ہے وہ کس فارمولے کے تحت ہو رہی ہے سیکھیں نگران وزیراعظم کے لیے دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جن کو حکومت اور اپوزیشن کنسیڈر کر رہی ہے اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہ لابنگ کر رہے ہیں اور ایک ٹی فی کٹیگری یہ ہے کہ جو کہ یہ دونوں کامبینیشن جس میں ہیں جس میں گورنمنٹ یا فیصلہ ساز جو اداریاں ان کا بھی رول ہے اور وہ خود بھی اس میں کافی خود لابنگ کر رہے ہیں تو ابھی تک جو نام چل رہے ہیں اس میں ڈاکٹر شفاق ہیں ڈاکٹر شفاق جو سابق گورنر سٹیٹ بینک ان کا نام چل رہے ہیں اسی طرح جسٹس صدق جلانی صاحب ہیں ان کا نام چل رہے ہیں ویسے تو بہت سارے نام ہوں گے ابھی دس اپریل کو حکومت اور اپوزیشن یعنی وزیراعظم اور ریڈر آف دی اپوزیشن وہ اپنے نام ایکسچینج بھی کریں گے جو یہ تین نام دیں گے اپوزیشن والے اور تین گورنمنٹ کی طرف سے ہوں گے لیکن پس پردہ مشاورت کا سسلہ پہلے بھی جاری ہے اور دونوں اطراف سے یہ بھی کوشش ہے کہ وہ ایسے نام لے کر آئیں کہ جن پہ جو دوسری پارٹی ہے وہ بھی ان کو ماننے پر تیار ہو تو اگر تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو معاملہ ہی در حل ہو جائے گا اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ایک کمیٹی بن جائے گی پارلیمنٹ کی جس میں چار لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہوں گے چار اپوزیشن کے ہوں گے تو وہ مجارٹی سے فیصلہ کرے گی کہ اگر فرض کیا کہ ایک طرف پانچ لوگوں نے ایک نام پر اتفاق کر لیا وہ چاہے پانچوان اپوزیشن کا بھی ہو تو یا وہ پانچوان گورنمنٹ کا ہو باقی بھی چار گورنمنٹ کے ہوں نہیں ہر دو صورتوں میں تو وہ اس پہ اتفاق ہو جائے گا ادروائز یہ ہے کہ وہ آگے نام الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں گے پھر اس میں وہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس اختیار آ جائے گا تو اس طرح سے معاملات آگے چلیں گے اور اس طریقے سے یہ انتحاب ہوگا موسیقی